تو حضرت والا آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے کسی شیخ کے ساتھ بیعت ہو جاتا ہے اور اس بیعت میں وہ توبہ کے الفاظ دہراتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہوں لیکن ایڈا سیم ٹائم اب انسان ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے ارادی طور پر خاص طور پر تو کیا وہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے اب اس کو نئے سرے سے بیعت کرنا پڑے گی اور وہ اس کو شیخ کو بتانا چاہیے کہ مجھ سے ہی گناہ ہو گیا ہے تو اب آپ میری اصلاح فرمائیں تو حضرت اس کا کیا پروسس ہو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی اس کا ایسا ہے کہ وہ جب اس نے یہ عید کر لیا کہ وہ توبہ کر لی اس کے بعد توبہ ٹوٹ گئی یعنی گناہ دوبارہ ہو گیا تو بیعت نہیں ٹوٹ دی بیعت کا رشتہ اپنے جا کے قائم ہے ایسے جیسے ہجاب و قبول میہ بیوی نے کر لیا اس کے بعد ساری زندگی ہزار سر پٹرول رہتی ہے رہی پھٹا بھی رہتا ہے یہ دوسرے کی نافرمانی اور سرکشی بھی رہتی ہے لیکن وہ اب نکاح نہیں ٹوٹتا وہ ہجاب و قبول آپ کا یہ کی دب ہو گیا ہے اب نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ نکاح توڑنے والے اسماعوں کڑے نہ کریں بلکل اسی طرح کہ یہ روحانی رشتہ جو ہے یہ جب ایک قائم ہو گیا اب یہ ٹوٹنے والا نہیں اب اس کے اندر آپ نے جب وہ توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اب وہ توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی وہ قائم رہتی ہے وہ جو آپ نے تلقین کلفات سیکھیں وہ قائم رہا اب وہ الگ بات ہے کہ اب شیخ سے آپ مدد مانگتے ہیں شیخ سے کہتے ہیں آپ میری مدد کریں اس سلسلے میں میری توبہ بار بار ٹوٹ رہی ہے میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو ایسا عمل بتائیں یا کوئی ایسی نظر شفت ڈالیں اور اللہ سے کوئی ایسی دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا مصمم جو ارادہ کروا دے اور ایسی استقامت دے رہے کہ میں دوبارہ گناہ کے در ملان لٹوں تو شیخ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ شیخ سے انسان یہی جو ہے وہ بیک ایک فورت کر کے بالوات لیتا رہتا ہے کہ توبہ ٹوٹ گیا اب کیا کروں دوبارہ توبہ کرو تو کیا کروں تو شیخ رہنمائی کرتا ہے تو پھر انسان پختہ توبہ پر آ جاتا ہے جی جی ٹھیک ہے